بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم مطالعہ پاکستان کا سوال نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کی وضاحت کریں یہ میں آپ کو لکھواتا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں تاکہ امتحان کے لیے آپ ازلی تیاری کر سکیں تو سوال ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کی وضاحت کریں تو اس کا جواب لکھیں میں ایک ایک لفظ پڑھوں گا تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں برسغیر کے مسلمانوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ اس میں خدا بزرگ و برتر کی حاکمیت کو عملی طور پر نافذ کیا جا سکے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ اور قرآن مجید کے سنہری اصولوں کو عملی جامع پہنایا جا سکے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی مندر جازیل ہیں جی ڈیو سینڈ آپ پہلے یہ پیرگراف لکھ لیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو مزید لکھواتا ہوں یا پھر آپ ویڈیو کو روک کے اور زوم کر کے اس کو لکھ لیں تو آگے پڑھتے ہیں نمبر ون اقاعد کیا جی نظریہ پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں نمبر ون کیا ہے اقاعد پاکستان کے قیام کے مطالبہ کا مقصد تھا کہ مسلمان اپنے اقاعد کے مطابق زندگی گزار سکیں عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اقاعد میں توہید رسالت یوم آخرت فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لازم ہے پاکستان کے قیام کا مقصد توہید ورسالت اور دیگر اقاعد پر درست طریقے پر عمل کرنا تھا یہ پیرگراف بھی لکھنے پر آگے پڑھتے ہیں موسیقی 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 جی اُس کے بعد عبادات میں نماز، روزہ، زکاة اور حج شامل ہیں اسلام میں جہاد کو بھی اہم مقام حاصل ہے تمام عبادات کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کا پابند بنانا ہے یہ انسانی کردار کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتی ہے جی ڈی ریسٹورنٹ یہ بھی لکھنے پھر اس کے بعد یہ نمبر تھری میں آپ کو لکھاتا ہوں پہلے اس کو بھی نوٹ کرلیں شاباز موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی نمبر تری ہے جمہوری اقدار کا فروغ اسلامی ریاست کے بنیادی اصول مشاورت اور جمہوریت ہیں ہر کام مشاورت سے کیا جانا چاہیے اسلامی ریاست میں حکمران اپنی مرضی نہیں کر سکتے وہ خود بھی خدا اور اس کے رسول کے احکمات پر عمل کرتے ہیں اور عوام کو بھی اس راستے پر چلنے کا حکم دیتے ہیں ملک میں سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں رنگ نسل علاقہ یا زبان کی بنا پر کسی کو برتری حاصل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی کسی سے افضل نہیں ہے نہ کوئی کالا گورے سے نہ کوئی گورا کالے سے نہ کوئی عربی عجمی سے اور نہ کوئی عجمی عربی سے ماں سوائے تقوی کے اسلامی ریاست کا حکمران امیر المومنین عوام کا خادم ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے یہ پیرگراف بھی آپ لوگ جلدی لکھیں تو چار پوائنٹ اور رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھواتا ہوں پہلے یہ ذرا لکھ لیں پیرگراف شابس موسیقی 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 نمبر 4 اور آپ لکھتے ہیں لکھیں جی معاشرتی انصاف و مساوات جی لکھتے جائیں ساتھ ساتھ ہندو معاشرہ چونکہ ذات بات میں منقسم تھا یا بٹا ہوا تھا جو مرضی آپ لکھیں اور اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں کو حکارت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے مسلمان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پر کسی قسم کا کوئی اونچ نیچ نہ ہو بلکہ تمام لوگ برابر درجہ رکھتے ہوں اور انہیں ایک جیسے حقوق حاصل ہوں عدالتوں میں مساوی قانون اور یقصان نظام ہو اسلامی ریاست انصاف کی سربلندی اور یقصان حقوق پر زور دیتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے بھرپور جد و جہد کی ان کی مثالی حکمرانی نے اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا اسلام بوڑوں یتیموں بیواؤں اور ناداروں کی کفالت کا حکم دیتا ہے اسلام نے عورت کو باعزت مقام دیا اور مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا جی دیر شرنٹ اس کو آپ لکھ لیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر فائف لکھتے ہیں اس کو پہلے لکھ لیں لکھتے ہیں زور زور دیتا ہے پاکستان کے انیس سو تریتر کے آئین میں شہریوں کے حقوق تحریری شکل میں موجود ہیں لکھتے ہیں اگر اگر کوئی حکومت شہریوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش کرے تو شہریوں کو حق حاصل ہے جا سکتا ہے حقوق یہ پیرگراف بھی لکھ لیں اس کے بعد دو پوائنٹ رہتے ہیں نمبر سکس اور نمبر سیون مووی آپ کو لکھاتا ہوں جس کو نوٹ کرنے شابس سکتا ہے جی اس کے بعد ہے نمبر سکس حقوق اخوت و فرائے و بھائی چارہ اخوت و بھائی چارہ اسلام اخوت اور بھائی چارہ پر زور دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں سب ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں جی لاسٹ پوائنٹ ہے اب ہمارا جی اس کو بھی نوٹ کر لیں نمبر سیون ہے رواداری رواداری کا مطلب ہے دوسروں کو برداشت کرنا اسلام غیر مسلموں سے رواداری کا درس دیتا ہے اسلام میں تمام لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مذہب کا خیال رکھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں جی دیر سرنڈ یہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کا جو یہ سوال تھا یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا تو اس مکمل سوال کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ امتحان کے لئے آپ اس کو یاد کریں جی بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی